کہ جس وقت خان کا ہی نظام کا تقدس بھی پامال ہو چکا تھا اور حالت یہ تھی کہ مسند شیخیت پر بیٹھنے والے اپنی خودساختہ رسومات کو تصوف قرار دے رہے تھے اور آئے دن من گڑت کرامات اور جھوٹے خواب پڑ پڑ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا جس وقت عرص کی مقدس تقاریبی سوائے ڈول باجے اور ناچ گانے کے کچھ نہ رہ گئی تھی ہاں ہاں جس وقت اقتصاب فیض کے لیے پیر کی ذات کا تواف فرض قرار دیا گیا تھا اس دور کے اندر ایک مرد درویش نے اپنی ذات کو مہور بنانے کی بجائے قوم کا رخصوے حرم کر دیا تھا قوم کا رخصوے مدینہ کر دیا تھا اس دور کے اندر کہ جب لوگ پیروں کے حجروں تک بھی رسائی نہیں رکھتے تھے یار ہم نے تو اس دور کے اندر ایک مرد درویش کو ہزاروں کے حجوب میں کھڑے ہو کر محبتیں بانٹتے دیکھا ہے ادارت المصطفیٰ نے اس دور میں کہ جس وقت لاکھوں کے نظرانوں کو بٹورنے کا نام پیری مریدی بتایا جا رہا تھا نئے مادل کے گاڑی رکھنے پر پیروں کے طریقتوں کے قدم آپے جا رہے تھے جبے کبے کلف لگے کپڑے اور آلی شان بنگلے اور مجھے کہنے دیجئے بیرون ملک کے دورے جب طریقت کا سٹیٹس سیمبل سمجھے جا رہے تھے جس وقت مختلف رنگوں کے پٹکے اور مختلف ڈیزائنوں کی ٹوپیاں دے کر قوم کے اندر تقسیم کی جا رہی تھی اس دور کے اندر ادارت المصطفیٰ کے شاہین مبلغین ان کا انداز کیا تھا تم تو نہیں بھولے ہوگے کہ جو فقرِ حجازی کے نشہِ الست میں مس ہو کر گلی گلی قرآن اور حدیث کی خیرات بانٹ رہے تھے اور لوگوں کو اس وقت بھی ادارت المصطفیٰ نے بابانگِ دحل کہا تھا کہ فقرِ اُریان گرمیِ بدر و ہنین فقرِ اُریان بانگِ تقبیرِ حسین ہم نے اس دور میں بھی جو ہے وہ دو ٹوپ کہا تھا کہ ڈونڈ وہ فقر جس کی اصل ہو ہی جاسی ہاں ہاں ہم نے شعور کے ساتھ کہا تھا کہ نگہبہ بن کر جو اہلِ چمن کی آبرو لوٹے نگہبہ بن کر جو اہلِ چمن کی آبرو لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہبہ کی یہ مغمہِ محمدی اللہ کے رسول کا یہ فیض ادارت المصطفیٰ نے ہی معاشرے کو دیا تھا جس وقت خانکاہی نظام کی فرسودہ رسومات نے لوگوں سے عمل کی خیرات چھین لی جس وقت سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی سلو کر لی گئیں اس دور کے اندر ادارت المصطفیٰ نے طریقت تصوف اور حجازی فقر کی وہ تصویر معاشرے کے سامنے پیش کی جس کی لے حجازی جس کا سوز قرآن اور جس کا ساز حدیث بتایا جاتا ہے ہم نے جو ہے وہ ہر دور کے ہر فتنے کے سامنے صرف باتوں سے نہیں عملی طور پر قوم کو ایک راہ دکھا